جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیصہ کی بات ہے شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں اور شجرہ خبیصہ سے مراد فرعون نمرود حامان شداد معاویہ ہے روافظ کی طرف سے ایک مرتب پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے یقیناً جو جملے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس رافضی ذاکر نے بولے ہیں قابل مزمت ہیں اور اہل سنت و اجمات کے دلوں کو اسے یقیناً ٹھیس پہنچی ہے جو گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے ان لوگوں کی منافقت آپ چیک کریں اور اندازہ کریں ان کی دوگلہ پالیسی کا اور تقیہ بازی کا کہ ایک طرف یہ لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و اجمات کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بے تازیمی اور بے اکرامی کو ہم حرام سمیتے ہیں اور دوسری طرف جب اپنے لوگوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کرتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت و اجمات کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قابل تعظیم ہیں اور السحابہ کلہم عدولن تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں ہر صحابی قابل تعظیم ہیں اہل بیعت کے تمام افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل بیعت وہ ہمارے ہاں قابل تعظیم ہم ان کی عزت کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے جو مسلمہ شخصیات ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک خارجی اور ناسبی نے سیدنا امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تبرہ کی حمد اطلاع ہم نے اس کا موت اور جواب دیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی سازش ہے وہ کوئی سیل اقیدہ مسلمہ نہیں کر سکتا اس طرح کا جو رویہ ہے آئیم اہل بیعت کے بارے میں تو جس طرح آئیم اہل بیعت کی محبت کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی ہم فرض سمجھتے ہیں کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی بیعتبی کے ارتکاب کرنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں اب یہ جس انداز سے کاروائی لوگ کرتے ہیں سب można یہ روافظ کرتے ہیں بالخصوص ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں اہل سنت واجماعت کے ہاں اہل سنت کے جو مقدسات میں سے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہؑ حضورت کے ملازم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی اور کتابت خطوط پر آپ نے مقرر فرماتا حضور کے منشی ہیں حضرت میرے معویہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے اور ان کی ہمشیر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اتنے تعلق اور اتنی نسبتیں ہیں حضرت میرے معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور قبیلے کے طبعے سے قریشی بھی ہیں اور قریشی قبیلہ وہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فضیلت بیان کی ہے سنی شیعہ کتابوں میں قبیلہ قریش کے فضیل موجود ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قنانہ کو چنا وستفع قریش من قنانہ تا اور اللہ نے قنانہ سے قریش کو چنا وستفع من قریش بنی حاشم اور اللہ نے قریش میں سے بنی حاشم کو چنا وستفانی من بنی حاشم اور بنی حاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کو چنیدہ قرار دے رہے ہیں اللہ رب العزت کا چنا ہوا قبیلہ قرار دے رہے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو وہ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے اور یہ رافضی ذاکر جو ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شجرہ خبیصہ ہیں علیہ عزباللہ تعالیٰ سہین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تو کفار کے ساتھ ذکر کیا فیراؤن اور حامان کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جو کہ ان کی توہین ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذاتی اقدس کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شجرہ خبیصہ ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس پچیس چوبیس کی طرف اشارہ کیا جبکہ ان آیات میں جو شجرہ خبیصہ کا یا شجرہ طیبہ کا ذکر مذکور ہے اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں شجرہ طیبہ کا ذکر مذکور ہے تو وہاں مراد جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے اور کلمہ خبیصہ جس کو تشبیح دی گئی ہے اس سے مراد کلمہ کفر ہے اب یہ رافضی ذاکر جو وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے سینہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں کہاں تک پہنچ گیا کہ مراد اتمیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ خبیصہ یا کلمہ خبیصہ سے مراد حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے رہا ہے جبکہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے یا ان کا جو تعلق ہے وہ تو قبیلہ قریش سے ہے اور قبیلہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے حضور السلام کا جو خاندن بنو حاشم ہے وہ قبیلہ قریش سے ہے اور پھر سینا میر مواویہ رضی اللہ عنہ کون ہے جن کے ہاتھ پر حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے اسی راضی ذاکر نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ امام حسن نے مواویہ سے سولو کی تھی بیعت نہیں کی تھی سولو نہیں کی تھی بلکہ جنگ بندی کی تھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن محتبا رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سلو کیا بلکہ بیعت کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے بیعت کیا ہے جس امیر معاویہ کو آپ نعوذ باللہ کلمہ خبیصہ یا شجرہ خبیصہ کہہ رہے ہیں وہ امیر معاویہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر امام حسن محتبا رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر رہے ہیں اور یہ اہلِ تشیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ رجالِ کشی ہے اس کی پہلی جل صفحہ نمبر تین سو پچیس پر اور یہ مناقب و آلِ ابی طالب ہیں ابنِ شاہر عشوب کی اس کے صفحہ نمبر نو سو پچپن پر اور یہ جلال و یونم اللہ باکر مجلسی کی زندگانی چہاردہ معصوم اس کے صفحہ نمبر چار سو تین تالیس اور چار سو پین تالیس پر اور یہ عباس کمی کی کتاب ہے منتحل عمال اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پر اور اس کے علاوہ یہ ملاب باکر مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار جس کی جل نمبر چوالیس ہے فورٹی فور اور اس کے صفحہ نمبر چھانسر پر ملاب باکر مجلسی نے یہ نقل کیا کہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ بَایَاتُهُ میں نے معاویہ کے ساتھ بیعت کی ہے حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی جن کی بیعت حضرت امام حسن کریں جن کی بیعت امام حسین کریں ان کو آپ نعوذ باللہ تعالیٰ شجرہ خبیصہ یا کلمہ خبیصہ کہا کہ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں اور پھر یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور جس کو نقل کیا ہے علامت طور سے شیعہ نے اپنی کتاب الحتجاج کی جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر انتر پر کہ سیدنا امام حسن مجتبہ فرماتے ان شیعوں سے مجھے معاویہ بہتر ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں اور ان سے تو مجھے معاویہ بہتر ہے جن شیعوں سے حضرت امام حسن مجتبہ معاویہ کو بہتر کہیں آپ اس معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ شجرہ خبیصہ یا کلمہ خبیصہ ہے نعوذ باللہ تعالیٰ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقینا یہ توہین ہے اور اہل سنت و جماعت کے مقدسات پر یہ اٹیک ہے